ڈیپی کا پشکر ناد سلسپورپرسن ہے انہوں نے ریزائن دیا ہے اور کہا ہے کہ کچھوہ ریپ کیس 2018 میں جو ہوا تھا ان دوران ریپیس کو ڈیفینڈ کرنے والے لال سنگھ کو پارٹی نے جو ہے بلایا ہے اس شکر میں انہوں نے ریزائن دی دیا ہے سو یہ سب لوگ جو اپنے اپنے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں ڈیپی کا پشکر ہے کون آلڈو میں انچارج رہا ہوں جمہو کشمیر کا اور ایسے لوگ اپنی دکانداری چلانے کے لیے اپنا یہ ریزگنیشن جان بوجھ کے دیتے ہیں اور اس وقت پہ دیتے ہیں جان بوجھ کے کہ ہم کہیں گے کہ یہ ایک طرح بارت جوڑو ہے دوسری طرف ہمیں ریزائن دے رہے ہیں کل راہل گاندی نے خود یہ کلیر کیا ہے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگ کمرشیل لوگ ہیں جو بینا طاقت کے نہیں رہ سکتے جو لڑ نہیں سکتے جن کو در رکھتا ہے ایڈی کا سی بی آئی کا پولیس کا وہ ان کا کانگریس میں کوئی کام ہی نہیں ہے اور سچ کہوں تو جس دن ایسے لوگ ایسے لوگ چھوڑ کر پارٹی چلے جائیں گے اس دن دوبارہ کانگریس پارٹی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی مجبوطی سے موسیقی